گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے وقف ادالت اور عوام کے سوال اس نام سے ایک سیریز سٹارٹ کی گئی ہے جس کے ذریعے تمام گلبرگا اور یادگیر میں وقف کی زمین خفضہ کرنے والوں کو بے نخواب کیا جائے گا گلبرگا شہر میں 18 سپٹمبر کو منسٹر بیزر زمین امت خان نے وقف ادالت رکھی تھی جس کے ذریعے گلبرگا اور یادگیر سے کئی کمیٹی کے ذمہ دار متولی اور دیگر لوگ اپنی شکایت لے کر آئے تھے پر سبی کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں ملا ہے جس سے لوگوں میں برتی بیچینی کو دیکھ گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے ہم نے وقف ادالت اور عوام کے سوال اس نام سے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا استعمال کر ہر کوئی اپنے ایشیوز کو عوام اور بیزر زمین امت خان تک پہنچا سکتا ہے گلبرگا اور یادگیر میں ہوئے وقف گھٹالوں کے خلاف کئی لوگ پورے ثبوتوں کے ساتھ وقف ادالت میں آئے تھے پر ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا ورنہ کئی وقف کی زمین خفضہ کرنے والے لوگ عوام کے سامنے بے نکاب ہو سکتے تھے جو کوئی بھی وقف کی زمین کے تحفظ کے لیے اپنی شکایت لے کر آیا تھے وہ آپ گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے اپنی بات رکھ سکتے ہیں وقف ادالت اور عوام کے سوالات کا اچھ پہلا اپیسوڈ ہے جس میں سیڑم تعلقہ میں ہوئے ایک وقف گھٹالے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائے گی محمد منیب صحافی نے پہلے اپیسوڈ کے ذریعے سیڑم تعلقہ میں کل 69 اکر 28 گنٹا وقف کی زمین خفضہ کرنے والوں کو بے نکاب کیا ہے محمد منیب نے ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا انہوں نے کزاعت سنی سیڑم کے وقف پروپٹی کے تعلق سے وقف ادالت میں بیزر زمین رمض خان کے سامنے شکایت درش کر آئی تھی محمد منیب نے کہا کزاعت سنی وقف پروپٹی سیڑم کی پرائیم پروپٹی ہے جو بزسٹین کی بلکل بازو موجود ہے اور آج کی ڈیٹ میں یہاں ایک ایک پلوڈ کروڑ رو روپے میں بیچی جا رہی ہے اسکرین پر نظر آ رہا ہے گزیٹ کے مطابق سیریل نمبر 110 میں ایک ریزیسٹیٹ گزیٹ نوٹیفائٹ پروپٹی ہے جس میں سروے نمبر 14, سروے نمبر 32, سروے نمبر 37, سروے نمبر 901, سروے نمبر 408, سروے نمبر 900 اور سروے نمبر 913 یہ تمام ساتھ سروے نمبر سوق کی پروپٹی میں آتے ہیں جس کو خفضہ کر حضم کیا جا رہا ہے اور خفضہ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اسی گزیٹ کے تحت نوٹیفائٹ متولی اطاللہ حسینی سنناب محمد خاجہ حارونی ہے جن پر یہ تمام زمین اپنے پریوار میں تقسیم کرنے کا الزام ہے محمد مونیب نے کہا جس کو خضاعت کے مسنت پر بٹھایا گیا ہے وہی لوگ اللہ کی زمین پر خفضہ جمائے بیٹے ہیں خاضی کا کام مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا اور شرائی طور پر جج بن کر فیصلے کرنا ہوتا ہے پر افسوس ایسے ہی لوگ آج وفت کی زمین پر خفضہ کر بیچ رہے ہیں محمد مونیب نے کہا اس وفت کی زمین کا آج آروار نکال کر دیکھا جائے تو تمام کی تمام پروپٹی گزیٹ نوٹیفائٹ متولی اور ان کی پوری فیملی کے نام پر خفضہ کیا گیا ہے اور اس سے بھی بڑی چوکانے والی بات یہ ہے کہ وفت کی زمین کو خفضہ کرنے والوں میں متولی اطاللہ حسینی کے فرزن عرفان اللہ حارونی ہے جن کو کرناٹا کا اسٹیٹ گورنمنٹ نے سیڑم کا خارجی اپوائنٹ کیا ہے اور اس میں ایک اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ سے اپوائنٹڈ خاضی عرفان اللہ حارونی سیڑم میں نہیں بلکہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے نام پر کوئی اور خزاعت کا دھندہ چلا رہا ہے ان سوپ کو پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ بینخاب کر محمد منیب صاحبی نے کہا بیزر زمین عمد خان نے وفت عدالت کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ وفت کی زمین خفضہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا پر سب سے پہلے آئیسے لوگوں پر ایکشن لینا بہت ضروری ہے جو وفت کی حفاظت کے لیے بیٹھ کر خودی وفت کی زمین پر خفضہ کر رہے ہیں محمد منیب نے بیزر زمین عمد خان سے کہا کہ وہ خاضی عرفان اللہ حارونی کے رہنے کے ٹھکانے کا پتہ لگائیں اور سیڑا میں چل رہا ہے گھوٹالی کے خلاف ایکشن لیں اور جس طرح پوری فیملی نے مل کر وفت کی زمین کو خفضہ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کا رفعہ درج کر آئینی چاہیے محمد منیب نے ٹوکن نمبر پچاس کے تحت یہ شکایت بیزر زمین عمد کو درج کر آئی ہے اور جس طرح بیزر زمین عمد خان نے ایک مہینے میں تمام کے خلاف ایکشن لینے کا وعدہ کیا ہے لوگ نظر جمائے بیٹے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ ایک مہینے میں ضرور ایکشن لیا جائے گا اس معاملے میں مزید محمد منیب صاحبی نے کیا کہا جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اٹھرہ تاریخ کو یہاں پر زمین عمد خان صاحب نے ایک وقت فضالت کے ذریعے یہاں کے وقت مسائل کو لے کر ایک بہت بڑا خدم اٹھایا تھا جس میں تقریبا 378 جوہنا اپلیکشنز زمین عمد خان صاحب کو اصول ہوئے جس میں میں نے بھی کم سے کم چار ایسے ایشیوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر موقع ملا نہیں اس کی وجہ سے میں گلورگا ہیڈ لائنز کے ذریعے یہ جوہنا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر وقت پراپٹی کو کس طرح سے بے دردی سے یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے میرے سامنے ایک گیجٹ نوٹیفیکشن نمبر 110 یہ سیڑم کا ہے یہ سیڑم میں 69.28 گنٹاس کی زمین ہیں یعنی کہ 69 ایک کر 28 گنٹے کی زمین کے متعلق میں جوہنا وہاں میں یہ بیداری لانا ضروری سمجھتا ہوں اس گیجٹ نوٹیفیکشن میں گیجٹ نوٹیفیکشن کے جو متولی ہے یہ ہے اتا اللہ حسینی سناف محمد خازہ حارونی یہ سیڑم کے لوگ ہیں یہ پراپٹی پرائیم پراپٹی ہے سیڑم میں یعنی کہ بیچوں بیچ اس کی ایک ہی مصال میں آپ کو دیتا ہوں اس پراپٹی کو جس کی ویالیو ہے ریسنٹلی ایک پلاٹ وہاں پر سیل ہو آئے تیس بے ستر کا تیس بے ستر کا پلاٹ ایک کروڑ دس ہلاک میں پلاٹ سیل ہو آئے اب تم حساب لگائیے کہ یہاں پر ستر اکر خریب زمین ہے سیمنٹی اکرز یہ زمین پر جوہنا انکروچ کر کر یہ انکروچ کرنے والی بھی کون ہے ان کے خاندان والی ہی ہے اچھا یہ اتا اللہ حارونی صاحب جوہنا ان کے ریلیٹیوز میں یہ پراپٹی سب لوگوں کو جوہنا تقسیم کی گئی ہے جس میں پانی میں ہر لوگوں کا نام آ چکا ہے پانی میں بھی نام آ چکا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے اس کے اندر سنسیشنل بات یہ ہے کہ اس میں ارفان اللہ حارونی کو گورنمنٹ آف کرناٹا کا نے اپنٹڈ خازی بنایا ہے اور یہ حضرت یہ موسوف یہاں انڈیا میں بھی نہیں رہتے یہ رہتے ہیں امریکا میں تو یہ جو پراپٹی ان کو دی گئی ہے خزات کو لے کر خزات کے معنی جو شریعت خانون کے تحرے جو فیصلے کرتا ہے جو جج ہوتا ہے شریعت کا جج ہوتا ہے وہ جو ہے نا یہاں کے مسائل کو حل کرے لیکن یہاں کے مسائل کو حل انہوں تو قریر سکتے کیونکہ انہوں رہتے بھی اس میں امریکا میں تو یہاں پر جو لوگ ان کے اپنٹ کر کے گئے ہیں یعنی اپنٹ وقت تو زبانی وہاں پر ایک مولانا ہے وہ جو ہے نا آج وہ مولانا اپنٹڈ خاضی کی حیثیت سے کام کو انجام دے رہے ہیں پھر جو شادیاں ہو رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر مین عدبی کی دستخط بھی نہیں ہیں ایسے جو ہیں معاملے ماں ہو رہے ہیں میری یہ گزارش تھی کہ ضمیر احمد خان صاحب سے وقف عدالت کے ذریعے انہوں نے ایک مہاں میں جو ہے یہ مسئلے کو حل کرنے کی انہوں نے حسم کا یہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پراپٹی وقف بوٹ کی قبضہ کریں گے وہ کھیڑے پڑ کے مریں گی مجھے اچھی بات لگی کہ ان کے وہ بھاشن سے جو میں جو نا امپریس ہو کر وہاں آیا تھا میری زمین ریفت صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ لوگوں پر جتنے بھی انکروجرس ہیں جتنے بھی لوگ ان کے اوپر 54 اور 52 کے تحت کاروائی کریں اس کے علاوہ 54A جو سیکشن ہے آپ کے یہاں 54A کے تحت سارے لوگوں پر یہ فائر کر کے ان کو جو ہے نا پورٹ تک کھیج کر ان کو سزا دلائیں کیونکہ یہ وقف پراپٹی ہے زمین ریفت صاحب سے مطالبہ مزید یہ ہے کہ آپ کہا ہے کہ یہ اللہ کی پراپٹی اللہ کی پراپٹی میں سیند کر رہے ہیں میری بی زیٹ زمین ریفت خان صاحب منیشتر سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو خزاد کے لیے زمین دی گئی تھی جو گزٹ نوٹیفیکشن نمبر 110 ہے انہی کے لوگوں نے یہ خفزہ کر کر ساری پراپٹی کو بیچ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جب لوگ اپائنٹڈ گورنمنٹ اپائنٹڈ خازی ہی اس طرح وقبور کی پراپٹی کو بیچیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کاروائی کیسے کی جائے گی ان کو اس جو پوشٹ پر رکھا گیا اپائنٹ پوشٹ پر خازی کے ان کو فوری کیوں بنا پرخواست کیا جائے یہ جو نا لوگوں کا مطالبہ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وقبور پراپٹی بچائیں بچانے میں زمیر مکھان صاحب سامنے آئیں اور ان لوگوں پر ایسے سخت کاروائی کریں آنے والے کوئی بھی وقبور پراپٹی کو اپنے خطے میں لینے سے ڈر جائیں